اسلام علیکم بس اس حماد یور انسٹرکٹرون کے اینوہ بسکلی جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح آپ نے فائیور کی ایک اٹریٹیو گیگ دیزائن کرنی ہے گیگ میں نے ایک بڑی سیمپل سے گیگ اپنی بنائی ہے جس میں میں نے بڑا اتنا زیادہ کچھ نہیں لکھا لیکن میں بڑی جلدی میں میں نے اس کو بنایا اور میں جس اس کو ایکسپلین کروں گا کہ میں کس طرح سے آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فائیور کی جو گیگ ہے سیمپلی میں نے یہ پہلے سے ڈیزائن کی ہوئی ہے اور میں نے کس طرح سے ڈیزائن کی ہے یہ بھی میں آپ کو ڈیزائن کرنا ہے اس کے دو ایک ارجنٹلی آپ کس طرح سے اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور ایک کس طرح سے آپ اس کو تھوڑا سا مطلب اپنے طور پر اپنے طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں سچ سے پہلے تو اس کا جو سائز ہے نا وہ آپ یہاں سے جاگے کریئیٹر ڈیزائن پر جاگے ایک کسٹم سائز یہ لکھتا ہوگی کسٹم سائز پہ آنا ہے آپ نے یہاں پہ سائز لگانا ہے پکسلز میں ڈیزائن ایک ایسا ڈیزائن اوپن کر دے گا وہ کہنے جس میں جس کا سائز ڈیزیکٹلی آپ کی ڈیٹ کا ہی سائز ہوگا اس میں آپ ڈیفرنٹ ویس میں آ کے آپ پہلے والپیپرز کریں پھر اس کے بعد اپنے پکچرز ایڈا سے ایڈ کریں گے پھر ایلیمنٹ کریں گے ایلیمنٹ کرنے کے بعد مطلب ڈیفرنٹ آپ کو کافی زیادہ اس کو ٹائم لگے گا لیکن ایک بڑا ہی ایزی اور ایک اسان ٹریک جس میں آپ پانچ سے دس منٹ میں اپنے کی تیار کر سکتے ہیں کی جو ایمیج ہے وہ تیار کر سکتے ہیں تو سمپل یہ ہے کہ آپ نے کرنا کہ آپ نے ہوم پیج پہ جانے ہوم پیج پہ جانے کے بعد میں نے یہ بنائی ہے میں نے کس طرح بنائی ہے یہ میں آپ کو ابھی وہ بتاتا ہوں ہم نے سمپلی کینوہ ہوم پیج پہ جانے اور ہوم پیج پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یوٹیوب ثم نیٹ آپ کے لیے یہاں پہ لکھنا ہے یوٹیوب ثم نیٹ اس کا ڈیزائن کیونکہ موسٹی ڈیٹ اور یوٹیوب ثم نیٹ اسے سے کافی جگہ سے ملا رہا ہے آج 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 اس کی جگہ پہ کہہ لکھا پروفیشنل پروفیشنل اس کا سائنس میں نے اس وقت سے زیادہ کیا ہے میرے سے ایک دی ہوئی ہے وہ یہ کہ میں نے سارا کارٹ دیا تھا اس کا سائنس میں تھوڑا سا سیٹمیٹ کروں گا اس کو تھوڑا سا چینڈ چینڈ کر کے اس کے بعد میں یہاں پہ لکھوں گا پروفیشنل گرافک ڈیزائنر میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں تو مجھے گرافک ڈیزائنر کی گگ برانی ہے آپ کسی بھی آپ کا جو بھی اس پر آپ سرورسز پروائیڈ کر رہے ہیں آپ اس کی گگی کی بنا سکتا ہے ہیسی لی اس وے میں ہی اس ہی کو یوز کرتا ہے اس کو میں تھوڑا سا چھوڑا کر دوں گا لیکن میں اس کو جو ہے نا اس کو بڑا کر دوں گا یہ دیکھئے یہ نا وہ ہے بیٹر ہے موے بلد تو اس کو میں یہاں سے پہل سائز کو بڑا کروں گا اس کو میسے جب اس کو سپیس دوں گا اس اس کے ٹیکس بوکس کو تو اوویسلی یہ اس کو اللہ کرے گا تو میں اس کو اس طرح ایڈجیس کر دوں گا ایڈجیس کرنے کے بعد میں یہ والا جو پورشن ہے اس اس والے بوکس کو لیکن تھوڑا سا اوپر جاؤں گا اور اس کا میں نا کرر چیز کر سکتا ہوں میں اس کا کلرر فیور وائٹ کر دوں گا اور اس کا جو آؤٹلائن ہے یہ آؤٹلائن ہے اس کا میں کلرر کر دوں گا بلیک اور اس کے بعد اوپشن رہ جاتا ہے کہ میں نے اس میں وہ کیسے لگا تھا ایڈوب کا اور ایڈوب الیسٹریٹر ایڈوب پوٹوشاپ کا یہاں پہ آکے سیمپلی میں سٹس کروں گا کہ ایڈوب کے ایڈوب کے ایڈ اوکی جی تو سیمپلی میں بھی بتا رہا تھا کہ میں ایڈوب لکھوں گا ایڈوب لکھنے کے بعد میں یہاں پہ ایڈوب کے جتنے بھی بیکٹرز اس کے کہلیں کہ جو لوگوز ہیں ان کو اس طرح سے میں یوز کروں گا ان کو سائز میں ایڈیسٹ کروں گا اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا زوم اگر کر دے دیکھتا ہوں تو میں اس طرح سے بھی ایڈیسٹ کر سکتا ہوں ایک لائٹ روم رہ گیا ہے یہ لائٹ روم بڑا ہے اس کے نا ڈیزائنز آپ کو فردر بھی مل جائیں گے یہ نہیں کہ آپ نے فس فس والی لے لیے جو آپ کو پسند آئیں اب اس کو تھوڑا سرچ آؤٹ کریں کہ آپ کو مل جائیں گے اس کو میں نے زیادہ چھوٹا کر دیا ہے اس کو میں جو ہے وہ تینوں کو سیلیک کر کے میں سینڈ اٹھ بھی کر سکتا ہوں تو اس کے بعد رہ جاتا ہے ایمیج کا ایمیج میں اپلوڈ میں آنے کے بعد میں ایک اپلوڈ میں جاؤں گا اپلوڈ میں جا کے میں یہاں پہ جو میری ایمیج پڑھی ہوئی ہے آلڈی ریمووڈ بیکراؤنڈ والی وہ یوز کروں گا ریمووڈ بیکراؤنڈ والی ایمیج یوز کرنے کے بعد یہ اس طرح سے آگئی میرے پاس اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا اس کو میں ایڈجسٹ کر دوں گا ایڈجسٹ اس طرح سے کروں گا کہ میں جہاں پہ مجھے اس کو فٹ مجھے لگے کہ یہ فٹ ہے ایڈجسٹ ہوگی تو ایڈجسٹ ہونے کے بعد اب یہ میرے پاس ایک میری فائیور کی گل کے پروفیشنل ڈیزائنر کی گل پانے گئی ہے اچھا اب اس کا سائز ہے فم نل والا گل کا سائز نہیں ہے اس کا تو میں کیا کروں گا ری سائز کا اپشن ہے یہاں پہ میں اس پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میں ڈبل فائیو سیرو اور سری سیون سیرو کر کے کوپی اینڈری سائز کروں گا کوپی اینڈری سائز جب کروں گا تو میرے پاس اس طرح سے گیگوالائی وہ بن جائے گا جس طرح سے یہ بنا گا اور اس کے بعد میں اس کوٹ سیمپلی شیئر پہ جاؤں گا پھر اس کے بعد ڈاؤن لوڈ پہ کلک کروں گا اس کے بعد میں سلیٹ کروں گا جی بی جی اور اس کے بعد اگر canva pro ہے تو میں اس کا سائز وغیرہ اور اس کی قولیٹی کو بھی ٹھیک کروں گا اور اس کے بعد ڈاؤن لوڈ کروں گا ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد میرے پاس یہ آجائے گی اس طرح سے ایک پکچر تو یہ ویڈیو آپ کے کافی زیادہ حل پر رہی ہوگی اور تینکیو سو مچ پر واشنگ اگر آپ نے سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کریں ڈاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو بتاک نوٹیفکیشن رسیف ہوں ڈاکہ نیو آنے والی 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 ڈاکہ نیو آنے والی